السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بارہ خوابوں کی بہترین اور شاندار پسندیدہ تعبیریں بیان کر رہی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ تعبیریں اور یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی آج کا سب سے پہلا خواب لوگ جس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اور اس طریقے کے خواب خوب نظر آتے ہیں یہ ہے خواب میں شادی دیکھنا کیسا ہے اگر کسی شخص نے یا کسی خاتون نے خواب میں شادی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر اور مننگ کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اگر خواب میں شادی کسی کوارے لڑکے یہ لڑکی نے دیکھی ہے جو جوان ہیں تو پھر اس کا مطلب اور اس کی مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جلدی انشاءاللہ ان کا نکاح ہو جائے گا حلال طریقے پر ضروریات پورا کرنے کا ان کے لئے انتظام ہو جائے گا اور اگر یہی شادی کا خواب کوئی شادی شدہ خاتون کوئی شادی شدہ مرد دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی کی بات یا کوئی خوشی کی خبر یا کسی بھی طریقے کی اس کو بہت جلد خوشیاں نصیب ہوگی اللہ کرے ایسے ہی ہو آج کا دوسرا خواب ہے خواب میں سانپ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں سانپ دیکھا ہے یہ سانپ کے خواب بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں اس لئے لوگ ان کی تعبیر بھی جاننا چاہتے ہیں یاد رکھیں خواب میں سانپ اگر کسی نے دیکھا ہے تو یاد رکھیں خواب میں سانپ یہ ایک دشمن کی جانب اشارہ اور دلیل ہوا کرتا ہے یعنی آپ سے کوئی حسد رکھنے والا ہے آپ کا کوئی دشمن ہے آپ کو کوئی عذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے وہ ہوشیار رہے چار آنکھیں اپنی بنائیں اور صدقات کے ذریعے سے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ بھی مانگتا رہے اور دعا بھی کرتا رہے آج کا تیسرا خواب ہے آب زمزم پینا اگر کسی شخص نے خواب میں آب زمزم پیا ہے جو مبارک اور متبرک پانی ہوا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت اور شفا پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار نہیں ہے بلکہ کسی علمی واسطے سے علمی چیز سے تعلق رکھتا ہے تعلق علم ہے پڑھنے پڑھانے کا لکھنے لکھانے کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کے علم میں خوب برکت دے گا نولیج کو خوب بڑھائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تندسی اور غربت کو دور کر کے حلال طریقے پر اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دے گا اور اگر خواب دیکھنے والا مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے ذریعے لوگوں کی خوب خدمت کرائے گا اور اس کے مال سے لوگ حلال طریقے پر خوب فائدہ اٹھائیں گے اس کی ذات کو اس کی مال کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے خیر اور نفع کا ذریعہ بنائے گا تو یہ زمزم پینے کے خواب اچھا ہوتا ہے آج کا تیسرا چوتھا خواب ہے رونا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو یاد رکھیں خواب میں رونا دین اور دنیا دونوں اعتبار سے مالا مال ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے رونا یہ خوش قسمتی کی علامت ہے اللہ نے اگر چاہا تو جس نے خواب میں اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے دنیاوی چیزوں سے بھی اللہ اس کو نوازے گا اور آخرت میں بھی اپنی رضا مندی اور خوشنودی اس کے لئے نصیب کرے گا پانچوہ خواب ہے ذکر کرنا اللہ کا نام لینا خواب میں اگر کسی شخص نے خواب میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کا نام لیا ہے تو یہ بھی بہترین خواب ہے اور اللہ کے نیک اچھے سچے صدقین بندوں میں شامل ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے چھٹا خواب ہے دوبنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی میں دوب گیا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر دوب کر زندہ نکل آیا ہے تو دنیا سے اس کا دل اکتا جائے گا اور اللہ کے دین کی جانب وہ رغبت کرے گا دینی مزاج بنے گا گناہوں سے توبہ کر کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اگر زندہ نہیں نکلا ہے دوب کر کے مر گیا ہے تو پھر اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کے ذریعے ہلاک کیا جائے گا دشمن کے ذریعے اس کو ستایا جائے گا اس کو عذیتیں اور تکالیف پہنچائی جائیں گی یعنی یہ مر جانے کا خواب دوب کر کے اچھا نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو صدقے کا احتمام کریں اللہ سے خیر آفیت کی خوب دعائیں کریں آج کا ساتھوہ خواب ہے دانت گرنا اور ٹوٹنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دانت گر گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی زندگی میں خوب راحت اور خوشی پائے گا اور عقل اور دماغ کے اعتبار سے بہت دانشمند اور سمجھدار ہوگا آج کا آٹھوہ خواب ہے خون دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بلڈ خون دیکھا ہے تو یاد رکھیں خون اور بلڈ دیکھنے کے خواب اچھے نہیں ہوتے بلکہ حرام طریقے پر مال حاصل کرنے کی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کی آمدنی جائز نہیں ہے یا اس نے ناجائز کھا لیا ہے اس جانب اشارہ ہوا کرتا ہے خواب میں خون دیکھنے سے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اپنی کھانے پینے میں پہننے میں اپنی آمدنی میں کاروبار میں جوب میں جو بھی آپ کا پیشہ کام ہے اس میں غور و فکر کریں کہ کہیں جانے ان جانے میں حرام مال تو آپ کی آمدنی میں شامل نہیں ہو گیا ہے اگر آپ کو یاد آ جائے ہاں فلا جگہ سے فلا طریقے پر آپ کو حرام ہاتھ لگ گیا کہ آپ کے مال میں حرام شامل ہو گیا تو توبہ کریں اس مال کو الگ کر دیں اس خواب میں اسی جانب اشارہ ہے آج کا نوہ خواب ہے حج کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے یا حج کی تیاری کرتے ہوئے یا حج کے لئے جاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ریال زندگی میں بھی خواب دیکھنے والا حج کو جائے گا مزاج کے اعتبار سے نیک ہوگا زندگی میں سکون پائے گا اور اگر یہ حج کا خواب کوئی بیمار دیکھے تو انشاءاللہ وہ بیماری سے صحت اور شفا پائے گا اللہ نے چاہا زندگی میں خوشیاں نصیب ہوں گی آج کا دسوہ خواب ہے چاند دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی بڑا عہدے دار اور منصب دار ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر چاند کا خواب کوئی عالم دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب عزت پائے گا اور اگر کوئی کوارہ لڑکا یا لڑکی خواب میں چاند دیکھے تو لڑکا دیکھے تو خوبصورت بیوی ملے گی اور اگر لڑکی دیکھے تو اس کو عزت دار خوابن ملے گا یعنی چاند دیکھنا خواب میں اچھا ہوتا ہے گیاروہ خواب ہے پاخانہ غلازت گندگی خواب میں دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں پاخانہ گندگی غلازت دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام کھا رہا ہے یا حرام جمع کر رہا ہے اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کوارہ ہیں تو کسی ناپسندی دعورت سے اس کا نکاح ہوگا جس کو وہ پسند نہیں کرے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقے کا احتمام کرے اللہ سے خیر آفیت کی دھیر ساری دعائیں کرے اور برے خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرے آج کا آخری اور بہترین خواب ہے خواب میں بادام دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں بادام دیکھا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دولت میں ترقی اور بڑھوتری ہوگی اور انشاءاللہ اس کو بھیر ساری خیر اور خوشیاں نصیب ہوں گی بادام کا خواب بہت اچھا ہوتا ہے اللہ مبارک کرے تو دوستو یہ ہم نے مختلف چیزوں سے متعلق بارہ خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی کلپ کو صدق جاریہ سمجھتے ہوئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں یہ چند باتیں ہم سے شیئر کریں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استقارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ